نمستے میں ہوں روین رگوتم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹلی سپیکنگ لوگ ڈاؤن کے چلتے مزدوروں کا پلائن جاری ہے اب تک ساہے تین سو سے زیادہ مزدور اپنی جان گھر پہنچنے کی چاہت میں گواں چکے ہیں لیکن سرکاریں اس پر بھی رازدیت کرنے سے باز نہیں آ رہی پرینکا گاندھی یوگی سرکار کو بسے مہیا کروا رہی ہیں جس سے سڑک پر پیدل چلنے والا مزدور اپنے گھر بسوں میں بیٹھ کر جا سکے سوچی دی ہے بس کی مکہ منتری دینیش شرما کا کہنا ہے ایک ہزار بسوں میں دو سو بسے تو کبار ہیں اتر پردیش کے پریوہن منتری اشوک کٹاریا کہہ رہے ہیں کہ اس سوچی میں تو ایمبولنس بھی ہیں تو کیا ہم اپنے کامگار بھائیوں کو ایمبولنس سے لے کر آئیں گے کیا اتر پردیش سرکار آروپ لگا رہی ہے کہ یہ بسے تو راجستان سرکار کی ہیں کانگریس کی نہیں ہیں کانگریس اپنی بسے دیں یعنی مزدور کے گھر واپسی پر راجنیتی چرم پر ہے پریوہن منتری اشوک کٹاریا کو یہ منجور ہے کہ ان کے کامگار بھائی لاشوں کے ساتھ یاطرہ کریں اس میں انہیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن آپتی ایمبولنس میں بیٹھ کر جانے میں ہے یوگی سرکار کو مزدوروں کے پیدل گھر واپسی میں کوئی آپتی نہیں لیکن کبار بسوں میں بیٹھ کر واپس جانے میں ہے کہیں اصل میں یوگی سرکار کو یہ آشنکہ تو نہیں کہ بسیں اگر لے لی تو کانگریس پارٹی کو کریڈٹ نہ مل جائے کہیں مزدوروں کا اگلا ووٹ کانگریس کو نہ چلا جائے تو کیا یوگی سرکار کو یہ منجور ہے کہ مزدور سڑک پر مرتا ہے تو مر جائے لیکن ہم کسی اور کو کریڈٹ نہیں لینے دیں گے یوگی سرکار کو سوچنا چاہیے کہ چناؤں تو ابھی بہت دور ہیں ابھی تو مزدوروں کو گھر پہنچنے دیجے اور کیا اتر پردیش پریوہن کے پاس بسیں کم ہیں منہ کر دیجے کانگریس کو جھوک دیجے سارا پریوہن تنتر مزدوروں کو گھر پہنچانے میں دوسری طرف ایک اور پرشن دیمارت میں بار بار اٹھتا ہے کہ بیس لاکھ کروڑ سے کس کو رہت مل رہی ہے وہ مزدور تو انہی سڑکوں پر گھزٹ رہا ہے جس کا پسینہ اس سڑک کو بنانے میں لگا کیا اس بیس لاکھ کروڑ میں سے اس کے کھاتے میں کچھ نہیں جا رہا کیا وہ اس دیش کا ناغرک نہیں اپنے پریوار کو گھر لے جا رہا تھا کس طرح چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے مہلائیں بجل سڑکوں پر پیدل مارچ کرتے ہوئے پولیس کی لاٹھیاں کھاتے ہوئے اپنی جان جوکھی میں ڈال کر سڑکوں پر چل رہے ہیں مقصد کیا ہے ان کا کہ کسی طرح گھر پہنچ جائے تو کیا کینڈر سرکار بیس لاکھ کروڑ میں ان مزدوروں کے لیے کچھ پلان نہیں کر پائی مجھے تو ارثشاست کی زیادہ سمجھ نہیں ہے اس لیے اسے سمجھنے کے لیے آج میں نے آمنترت کیا ہے ڈاکٹر ابشیک منو سنگوی کو ڈاکٹر ابشیک منو سنگوی کو پیشے سے جو کی ورشت وکیل ہیں سنٹ اسٹیفنس کاللیج سے ارثشاست میں اسناتک کیا ہے ٹرینٹی کاللیج یوکے سے ایم اے اور پی ایس ڈی کیا ہے تھرڈ ٹائم سٹنگ ایم پی ہیں اور کانگریس پارٹی کے ورشت راستری پروکتہ ہے ابشیک جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ابشیک جی آپ اپنی سٹریک ٹاک اس پلیٹ فارم پر کر سکتے ہیں آج بلنٹ پلی سپیکنگ کی پیچ پر ہم دونوں ہی ہیں میں بالنگ کروں گا اور آپ کو پورا موقع ملے گا سکسلس مارنے کا لیکن ڈک کرنا بھی پڑ سکتا ہے ابشیک جی کیوں نہیں اتر پردیس سرکار آپ کی بسوں کو عنومتی دے رہی کون راجنیتی کر رہا ہے اس پر ابھی آپ نے ایک پرسنگ رکھا ایک بار جارہ راجنیتی اور چکچک سے ہٹیں دو اور یہ پرشت پوچھیں ایک بار مان لیجیے سب جھوٹ ہے سب گلت ہے لیکن مان لیجیے کہ یہ دو سو بسیں خراب ہیں جو آپ نے دو کبھی آپ نے یہ اتر سنا ہے کہ ابھی تم بھوکے مر رہے ہو میں نے تمہارے لئے دو بورا اناج رکھا ہے اور اس دو بورے میں سے پانچ پرسنٹ اناج خراب ہے اس لیے باقی ڈیڑھ بورا بھی لوں گا نہیں یہ کبھی سنا ہے ترک آپ نے جی یہ ہستاکشتر نہیں ہے پردیس سرکار راجستان کے مکہ منتری دوارہ ہم تو مکہ منتری کی ہستاکشتر سے پسے آنے نہیں انگریزوں نے بنایا تھا بیروکرسی ہمارے دیش میں وہ بھی واہ واہ کر رہے ہوں گے میں تو تالی پہ جاتا ہوں ایسی بیروکریکٹک کانون کی دریریں اور کترک ترک نہیں کترک آ رہے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے سنکے تیسرا کہ یہ ایمبولنس ہے یہ جیپ نہیں ہے یہ جیپ ہے یہ گاڑی نہیں ہے گاڑی نہیں ہے یہ بس ہے بس نہیں ہے یہ کوئی ترک ہے لیکن اس سے تھا دور اور ہنٹیا یہ صرف آج اور کل کی بات نہیں پریانکا جی کہا بار بار شروع میں تو کھٹناکش پہ کہا تھا لیکن میں نے تو آج پریس وارتہ لی ہے آج ہی میں نے تو بڑا کچھ حد تک سیریسلی بھی کہا میں نے کہا پریانکا جی کا نیوتا اور انوروض مان لیجئے اس سب میں آپ بی جے پی کے پہنر لگا دیجئے اس میں سرکار کا نوٹس لگا دیجئے اس میں آدیت تیناس جی کی تصویر لگا دیجئے پھر بھی کسی بھی یین کرین پرکارین اس کا استعمال تو کر لو بھائیہ وہ کھڑی ہیں آج بھی کھڑی ہوں گی چار بے تا جہاں تک میرے یاد ہے اور آپ یہ بتائیے میرے کو دکھت تربھاگیا پون بھرسنہ ہی ہو گیا اور میں اس میں بلکل راجتی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں من سے آتاں نکلتی ہے کہ اس کووڈ پرسنگ کا سبستے ستاہی سبستے ستھائی رونے والا درشی اگر ہے تو یہ ہمارے شربک پروازی شربکوں کا ہے یہ جو پروازی شربکوں کا جو ستھائی درشی ہے جو جو دیکھیں آپ نے مر رہے ہیں روڑ پر بچوں کو سوٹکیس پر لے آیا جا رہا ہے ایک آدمی اس طرح سے دو کھڑاؤ لے کے دو بچوں کو اس پر لے آ رہا ہے ایک اپنے پتا کو لے آ رہا ہے ایسے سیکرو درشی اور کیا اترپدش سرکار یہ نہیں جانتی کہ سب سے زیادہ پروازی شربک کی سنکیہ اگر ہے تو اترپدش اور بیہار سے اور میں ایک چیزے خط کروں گا دیکھیں آپ رہاول گاندی کو اندور کر دیجئے سونیا گاندی کو بھی اندور کر دیجئے ساڑھے ساتھ ہزار روپیے رگو رام راجل نے کہیں پرتی ویقتی کسی نے ساڑھے پانچ کہیں آپ ساڑھے ساتھ بھی اندور کر دیجئے ساڑھے پانچ کر دیجئے تین آکڑے آئے ہیں رہزو رام راجل نے کہا کہ آنشک روپ سے کور کریں گے تو پیسے رہیزار کروڑ لگے تھوڑا اور کوریز اچھا رکھیں گے تو ایک لاکھ کروڑ اور بہت ہی اچھا کریں گے سب جو کور کر لیں گے تو دو لاکھ کروڑ لگے اب آپ یہ بتائیے کہ جو دیش چھپن انچ چھاتی کی بات کرتا ہے سپر پاور کی بات کرتا ہے بھارت کے راشتراواد کا دروپیوگ اور جھوٹا ایک ادھارن دے کے پیٹھ پہ تھاپا تھاپی کرتا ہے جہاں وشو کا میں کہتا ہوں 1950-1947 کے بعد سے 1950 کا سب سے بڑا پلائن ہو رہا ہے اس میں اتنا دن نہیں ہے کہ وہ ایک لاکھ کروڑ دے سکے ان کو یہ ویدیش کے ارشاستر میں کہا ہے ہمارے کو چھوڑ دیجئے آپ اور اس میں کیا آپ کو کوئی بہت راکٹ سائنس لگتی ہے کہ اگر آپ سیدھا آپ کی جیب میں پانچ سار روپے ڈالوں گا اور سارے سار ڈالوں گا وہ کیا باقی جتنے ایک کہانیاں سناتے ہیں آپ کو سبزباگ دکھاتے ہیں میرے کو تو ہسی آئی پچھلے دن سنکھے کہ ہم آپ کو 20 لاکھ ہمیسے 10 لاکھ پسیزہ لون کا ہے مودرک تو ہسی اس دی آئی کہ دھوخت ہے پرسنگ روڑنے والا پرسنگ تو ہسی بھی نہیں آسکتی لیکن یہ تو ویسی بات اور کوئی سے نکل کیا ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھئیہ میں آپ کو ایک لون دینے کو تیار ہوں آپ لون لے رہے ہو کہتا ہے بھئی مجھے باہر نکل لے دیجئے باہر دینے کا سمجھ پیر پکھڑ دوں گے پھر میں لون کا استعمال کروں گا پھر میں لون کا استعمال کروں گا o باہر ڈی 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 موسیقی